اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں نیلم جہازیب آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک مزیدار سی ویڈیو لے کر آئی ہوں گھر میں اگر شادی ہو تو بہت سارے جو ہے خرچے بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے تھوڑا سا خرچہ بچائیں گے آج اور ہم ایک پرانے سوٹ کو یا کسی رکھیوی چیز کو جو ہے کچھ اس طرح سے رینیو کریں گے یا اس طرح سے اس کو ٹرانسفارم کریں گے تاکہ وہ ہمارے شادی کے لیے سوٹ ریڈی ہو جائے سو یہ ایک ویلوٹ کا کوٹ تھا جس کو میں نے رینیو کر کے یہ والا ڈریس بنایا ہے امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں بتایا میں نے بہت ہاں جتنی مجھ سے ہو سکا ہے اتنی میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ سب کو یہ دکھا سکوں گے میں نے اس کو کس طرح سے جو ہے ریڈی کیا ہے سو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہے جی میرے پاس ایک سوٹ جس کو جو ہے میں تھوڑا چھیل چھاڑ کروں گی اور یہاں سب سے پہلے تو آپ اس کی میں دیزائننگ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جب میں نے اس کو پہلے بھی جب میں نے اس کو بنایا تھا تو اپنی طرف سے ہی جو ہے اس کو دیزائن کیا تھا اور یہاں پر جو ہے ایک سلیوز کے ساتھ جو ہے اس کی پوری رومال کی طرح جو ہے دوسری سلیوز لٹک رہی ہوتی ہے تو یہ خود پہننے کے بعد بہت خوبصورت دیکھتا ہے اس کے گلے پر بھی جو ہے میں نے دیزائننگ تھوڑی سی کی تھی تو یہاں پر جو ہے میں اس کو جو ہے ریموو کر دوں گی اور سلیوز جو جو رومال کا حصہ جو لٹک رہا ہے اس کو بھی میں کاٹ دوں گی اس کے علاوہ جو ہے میرے یہاں پر کوٹ ہے میرے پاس جس کو میں اب دیزائننگ کے لیے لے رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے اس کے بٹنس لگے ہوئے جیسے آپ سردیوں میں پہننے کے لیے کوٹ ہوتے ہیں یہ ویلویٹ کا ایک کوٹ ہے اور میرے پاس جو ہے یہ ٹراؤزر ہے جو میں پریویس سوٹ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے ساتھ میں یہ ویلویٹ کا ٹراؤزر پہن رہی تھی تو یہ جو ہے آپس میں اتنے کلرس ان کے مل رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ایک ہی جو ہے کپڑا ہے اور اچھا اب یہاں پر جو ہے میں سب سے پہلے کوٹ کو آپ کو دکھا دیتیوں میں کرنے کے حوالی ہوں سب سے پہلے میں ان کی جو سلیوز ہیں کوٹ ان کی نہیں اس کی اتنی عزت ہائے ربا اس کی جو ہے سلیوز کاٹ دوں گی اس کے بعد جو ہے یہ بٹن بھی نکال دوں گی سارے کیونکہ بہت حسین بٹن سے یہ بعد میں کسی بھی سوٹ پر بہت کام آ سکتے ہیں اور بہت حسین دکھنے والے ہیں تو یہ جو پٹی تھی بٹن کی دونوں سائٹ ایک طرف بٹن ہوتے ہیں دوسری طرف بٹن کو ہم جس میں فل کرتے ہیں وہ حصہ ہوتا ہے تو دونوں سائٹ جو ہے وہ میں نے کٹ کر دی ہیں اور اب یہاں پر جو ہے شرٹ کی کٹنگ کرنے لگی ہوں میں اس کے بعد جو ہے ہم اپنی ناپ کا جیسے ہم جتنا ہماری سائز کے حصہ سے ہم اپنے شرٹ کو کٹ کر دیں گے یہاں پر جو ہے سلیوز بھی میں نے کٹ کر دی تھی تو اس کی جو یہ کٹنگ تھی وہ اپنے حصہ سے میں نے اپنے مرضی کی کٹنگ کر لی یہاں پر ٹراؤزر کی طرف آ جاتے ہیں تو ٹراؤزر بلکل ہی پلین تھا تو یہ شرٹ جو یہ کوٹ تھا یہ بہت چھوٹا تھا تو ٹراؤزر جو ہے ہمارا کافی سارا دکھنے والا تھا تو میں نے سوچا کہ ٹراؤزر کے جو باٹم ہوتے ہیں اس پر بھی جو ہے تھوڑا بہت اگر کام کر لیا جائے تو بہت خوبصورت لگے گا اس کو الٹا لیا ہے میں نے اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک بالش جتنا جو ہے میں اس کو کھول لوں گی تاکہ میں اس کے اوپر تھوڑا بہت کام کر سکوں پہلے جو ہے میں اپنے بچی وی لیسز جو ہوتی ہیں وہ میں سنبھال کے رکھ دیتی ہوں کہ کہیں کام آ جائیں گی تو یہ جو ہے پورے ایک شاپر بنایا ہوئے میں نے اور اس کے اندر جو ہے میں ڈھونڈ رہی تھی کوئی لیس مل جائے تو اس طرح مجھے یہ جو ہے سکائے بلو کلر کی لیس مل گئی تھی اور اس کو جو ہے کور لیس کے ساتھ جوڑ کے میں نے گوٹا ٹائپ کچھ بنا کے اور اس کے جو ہے باٹم تیار کر لیے اور کچھ اس طرح سے یہ دکھنے والی ہے یہ جو ہے میں نے اپنے سلیوز پر لگائی دامن پر لگائی اور باٹم پر اور باقی جو جتنی لیس بچ گئی تھی اس کو جو ہے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کا مطلب ڈیزائن پورا جو ہے یہ نکال لیا یہ کھل نہ جائے اس لیے میں نے اس کو جو ہے یہاں پر اس کو سیل کر دیا ہے اس طرح سے اور یہ بلکل جو ہے جیسے ہی میں اس کو لائٹر لگاتی جا رہی تھی تو یہ بلکل سیل ہوتی جا رہی تھی تو یہ اب یہ تیار کی بلکل لگنے کے لیے اس کے بعد جو ہے اس طرح سے یہ جو لڑیاں میں نے کٹی اور ان کو جو ہے میں اپنے فرنٹ پر جو ہے دامن پر لگا دوں گی اس طرح سے کر کے اور سب سے بڑی پھر چھوٹی پھر چھوٹی اس طرح کر کے یہ پورا ڈیزائن بنا دوں گی اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آتا ہے دپٹہ جو ہے ہمارے پاس نہیں تھا تو یہ پورا خزانہ جو ہے پھر میں نے اپنی ایک بڑا سا شوپر نکالا جس کے اندر بہت سارے دپٹے رکھے ہوئے تھے تو یہ مجھے مل گیا تو یہاں پر جو ہے ہمارا اپسوٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ اس طرح سے جو ہے میں نے اس کا سٹچ کیا ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر دپٹہ اور یہ پوری شرٹ جو ہے پوری ریڈی ہو گئی ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی ذرائے ضرور دیجئے گا اس آلٹریشن یا پھر اس طرح کی جو ہے رینیو ڈریس کے بارے میں اور ملیں گے میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ